اچھا سیما جی کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلام حیدر صاحب کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی لو میریج تھی نہیں تھی لو میریج ساتھ میری مجبوری کی شادی تھی کوئی لو میریج نہیں تھی میں ان کو کبھی پیار نہیں کیا کبھی پسند نہیں کیا ہم نے تو یہ سنا کہ آپ لوگوں کی جو میریج تھی یعنی غلام حیدر صاحب کے ساتھ آپ کی لو میریج ہوئی اور غلام حیدر صاحب نے اپنی برادری کے فیصلے سے الگ جا کر آپ سے شادی کی غلط ہے وہ بات میں اپنے برادری میں میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی یہ ان کو پتہ ہے میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی وہ اسی کے کارن مجھ سے اس میری سے شادی ہوئی کوئی میرے ان سے لیو سٹوری نہیں ہے سر تو دیکھئے سیما حیدر سچی پریمکا یا پاکستان کی جاسوس یہ بہت بڑا سوال ہے اور سیما اور سچن کی جو لیو سٹوری ہے اس سے جڑی ایک ایک ڈیٹیل دیش جاننا چاہتا ہے اور اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش پر پہلا ایسا موقع ہے جب سیما حیدر ہندوستان سے اور غلام حیدر سیما کے پاکستانی پتی جو اس وقت سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں یعنی پتی پتنی دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سیما غلام حیدر کو اپنا پتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جن کے ساتھ بیٹھی ہیں یعنی سچن ان کو اپنا پتی مان رہی ہیں سیما اب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ غلام حیدر صاحب نے آپ نے جو ریکویسٹ کی کی وہ اجازت دے دیں سچن کے ساتھ آپ کو اپنی باقی کی زندگی گزارنے کی طلاق دے دیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب آپ کیا کہیں گے تو کیا وہ مجھے زبردستی رکھیں گے میں جب جاؤں گی نہیں ان کے ساتھ رہوں گی نہیں کیا جب زبردستی کریں گے میں عورت ہوں تو مطلب مہیلہ ہوں تو یہ مطلب اپنا آدمی ہونے کا زور جمائیں گے کانون پاگل نہیں ہے یہ ابھی بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں گا نہیں تو مجھے کیا کرے گا یہ ابھی بھی یہی سوچ ہے ایسی بچپن کی سوچ ہے آپ سوچو جمعہ کے زور لگو ہر بات کو سوچئے گا بات کو سوچئے گا جب جاؤں گا نہیں تو کہے گا جب جاؤں گی سیما ایدر جی آپ کو کیا یہ ڈر نہیں ستاتا کہ آپ اویر طریقے سے اللیگل طریقے سے ہندوستان میں آئی ہیں اور کل کو خدا نہ خواستہ آپ کو اگر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان تو کیا ہوگا ایک منٹ غلام صاحب سیما جی میں یہاں مر جاؤں گی خود کو مار دوں گی پر پاکستان نہیں جاؤں گی اور اگر پاکستان جاؤں گی بھی تو حیدر یہ بات سن لے کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی میں سجن کی پتنی ہوں اور ان کی پتنی بن کے رہوں گی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ وہ رہنا نہیں چاہتی ہیں وہ میرے بچوں کا سچن دھیان رکھ لے میں اپنی شادی کو آگے بڑھائیں گی بلکل 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 میرے پتی ہیں دو مہینے میں جیسے میں نے پوری زندگی بچوں کے لیے لگائی گھر لے کے دیا انہوں نے گھر بیٹھ کے آگیا یہ بیٹھے بیٹھا ہے بچے مل گئے سجن ان کا باپ بن گیا یہ بھارت بھارت کی اجازت دے رہا ہے بھارت کا فرقار اجازت دے رہا ہے کوئی قانون کی طرف کچھ بتاؤ تو صحیح صرف تمہاری کہنے سے یہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے غلام حیدر صاحب غلام حیدر صاحب غلام حیدر صاحب لیکن سیما نے ابھی جو باپ کہی آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہیں وہ سچن کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گی جس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اس کو علاج کی ضرورت ہے اگر آپ کو کیا یہ قبول ہوگا کہ آپ کی پتنی کسی اور سے پریم کرتی ہیں محبت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی لیے کہ وہ ڈیووس نہیں دینا چاہتے ہیں جی بتائیے سیما جی آپ بتائیے پہلے ہاں جی جی آپ بولیے سیما جی بولیے ہاں یہ رکھیں گے زبردستی کیونکہ ان کا پوائنٹ سبھی ایک ہی ہے کہ میں واپس جاؤں یہ کہ کیوں انہیں مان رہے ہیں جب ایک دو بندے ساتھ نہیں رہنا چاہتے خوش ہم میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں سیپ نہیں ہوں تو یہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے اگر مجھ سے پیار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ خوش نہیں ہیں ساتھ وہ دو ٹوک کہہ رہے ہیں غلام حیدر صاحب وہ دو ٹوک کہہ رہے ہیں سیما جی کیسے مولے جارے ہیں ہندوستان میں خوش ہے ہندو دھر اپنا اٹھیں یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سرکار دے گی جب جب اہم میں غلام حیدر صاحب آپ جس کو اب کی بیگی کہہ رہے ہیں کونسا نکاح ہمارے ساتھ سنیل پال صاحب جڑ رہے ہیں ہاتھ سے کلا کر آپ نے نام سنا ہوگا سیما جی کیونکہ آپ کی جو پریم کہانی ہے آپ کی جو محبت کی کہانی ہے جو سیما پار سے ہندوستان میں داخل ہوئی ہے وہ محبت کی کہانی کچھ کچھ گدر فلم کی طرح میچ کرتی ہے جو آپ کو پسند بھی آپ نے کہا تو سنیل پال جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں آپ کیسے ریاکٹ کریں گے اس کہانی کو لے کر یہ جو محبت کی کہانی ہے سیما اور سچن کی جس میں گولام حیدر نہیں چاہتے سیما کو چھوڑنا جیسے آپ نے کہا کہ سیما اور سچن آپ نے بہت اچھا بہت پیارا نام لیا جس کے اندر سچ این ہو جس کے اندر سچائی ہو وہ کوئی بھی سیما لانگ سکتا ہے جیسے جاویے صاحب نے لکھا کہ پنچی ندیہ پاون کے جھوکے کوئی سرحد نہ ہی نے روکے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیار محبت کے لیے جیسے غالیب صاحب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آسا سیما پار کر کے آ جاتی ہے ہندوستان چھوڑ کے پاکستان اس لئے یہ کہہ سکتی ہے عشق نہیں آسا معاملہ عشق کا ہے محبت صحیح سے آگے بڑھایا جائے اس میں کوئی خیرانگی نہیں لگتی ہے ہم سب کو ان کی بہانوں کو سمجھنا چیئے جو کی میرا بریدواد کے تو سنیل پال جی آپ نے صحیح کہا کہ سرحدیں جو ہیں وہ محبت کو روک نہیں سکتی ہیں اور سرحدیں روک بھی نہیں پائیں لیکن اب غلام حیدر صاحب جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں وہ روکنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم میرے پاس آجاؤ واپس فسا ہے یہاں پر معاملہ اچھا میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ مجھے کے علاج کے لئے ان کو ضرورت ہے جو ان کی بات کرنے کا طریقہ ہے مجھے نہیں لگنا کہ صحیح ہے ٹھیک ہے سر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہ زبردستی کوئی رشتے چلتے ہیں میں بچی ہوں ان کی باؤنوں کو قدر کرنا چاہیے اور مجھے سے لگتا ہے کہ وہ اگر جو چاہتی ہیں اگر مجھ سے حیدر پیار بھی کرتے ہیں تو اس پیار کی قسم لیکن سنیل پال صاحب آپ نے سیما کی تو سن لی لیکن غلام حیدر صاحب بھی موجود ہیں ان کی بھی باؤنہ ہیں ان کے بھی ایموشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے سیما کے ساتھ ہیں اب غلام حیدر صاحب میں یہ کہوں گا کہ ان کا پیار جو ہے ان کو سلام ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے باتچیت زم رہی ہے تو اس کو آگے بڑھائے جائے اگر گڑھ پڑھ لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ غلام صاحب کو اور سیما جی کو مل کے ایک پیسلا کرنا چاہیے سنیل پال جی بہت بہت دنے باد اپنی پرتیقریہ دینے کے لیے یہ معاملہ محبت کا ہے اور عشق کی جو زبان ہوتی ہے وہ پیار کی ہوتی ہے ایدر صاحب عشق کی زبان پیار کی ہوتی ہے اور اگر آپ اپنی پتنی کو پیار کرنے سے روک رہے ہیں تو پھر تو پھر پھر وہ بغاوت کریں گی وہ آنا ہی نہیں چاہتی ہے پاکستان وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے آپ خود بھی پاکستان میں نہیں ہیں تو زبردستی کیوں کر رہے ہیں میں جس لیے گیا تھا باجی ان کے لیے گیا تھا کمانے کے لیے بچوں کے لیے ان کے پوچر کے لیے اور کسی لیے گیا تھا میں آپ میری بات تو آپ کیا کر رہے ہو اور سمجھو تو میں غلط بہتا ہوں تو آپ کیا کر رہے ہو اس کے لیے میں نے میرا کوئی بزنر جو محنت مذہوری کر کے سیما کے ہاتھ میں سارا پیسہ جا رہا تھا اس نے گھر بکایا گھر لیا ہر چیز اوکے تھا ڈے کلیر تھا ہم بہت اچھے سے رہے تھے اس کا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا پاسپورٹ لے کے پہلے نیپال جاتی ہے پھر وہ پیار کے خاطر جیسا کہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ میری پیار کی قسم ہے آپ کو سویکار کر لینا چاہیے پیار کے خاطر وہ ہندوستان میں داخل ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر کے اس لحاظ سے ہی آگے پڑھ رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ کو سویکار کر لینا چاہیے بلکل بلکل اگر ان کے بدلے کی بھاولہ ہے تو یہ نہیں کریں گے وہ صحیح بتا رہی ہیں ایک بار ان کی بھی غلام حیدر جی سن لیجے سیما جی عشق کو سہی بتا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری لائف ہندوستان میں ہے بلکل جی اور میں یہاں خوشوں میں جب دھرم میں خود کہہ رہی میں دھرم سویکار کر چکی ہوں تو حیدر زبردستی کیسے کہ سکتے ہیں جب میں پیار کے لیے اتنا دور بہائی بہن چھوڑ سکتی ہوں اتنا دور تک آ سکتی ہوں حیدر پیار کے لیے کہ ہمیں خوش رہنی نہیں دے سکتا میں پیار کے لیے ہی اور جا سکتا ہے میرے زندگی کا میرے بچوں بچہ ہوگا کل چا ہوگا اس کا زمینواری کون ہو تھے گا بچے میرے خوش رہیں گے